بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکرہ وفا سیکنڈری سکولز پشاہر زون امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے جماعت نہوں مضمون اردو میں سبق نمبر دو اسلام میں گدہ گری کی مضمت اور جس کے مصنف ہیں الطاوح حسین حالی آج کی ویڈیو میں اس سبق کا مطالعہ کیا جائے گا پہلے سبق کے اہم نکات اور جو یہ سبق نصری اعتبار سے اصلاحی مضمون ہے اس سبق میں جن باتوں پر سکر کیا گیا ان میں سب سے پہلے ہے کہ اسلام میں گدہ گری کیوں کو یعنی سوال کرنے یا بھیگ مامنے کو حرام قرار دیا گیا ہے اور حضور صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس اہم کو ناپسندیدہ کہا اور اس کی مضمت کی اور اس کی روک تھامتہ حکم دیا گیا حدیث کی روشنی میں گدہ گری کو واضح کیا گیا ہے اور اندلس کے سائلوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ درس میں علماء اور آزین سے درخواست کی گئی ہے آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں صفحہ نمبر چودہ پر ہے سبق اسلام میں گدہ گری کی مضمت مضمت مطلب مضمون شدہ یعنی برافر سبق کے آغاز میں ہی بتایا جا رہا ہے بچو کہ دین اسلام واہر ایسا مذہب ہے جس میں بھی مامی یعنی سوال کی مضمت کی گئی ہے سوال کرنے سے روکا گیا ہے کہہ رہے ہیں شاید ہی کوئی اور ایسا مذہب ہوگا جس میں اس فیل کو ناپسندیدہ کہا گیا اب سوال کے انصداد کو یعنی سوال کی روک تھام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ضروری سمجھتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توہید اور نماز پنچگانہ کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے یعنی ایمان اور پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلکیم فرماتے تھے اسی طرح سوال نہ کرنے کو بھی ضروری قرار دیتے تھے عبدالرحان میں عوف بن مالک کا ذکر ہو رہا ہے بچو عبدالرحان میں عوف بن مالک عشرہ مبشرہ تھے یعنی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جندت کی مشارتی تھی وہ فرما رہی ہے کہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی یعنی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنہوں نے اقرار کیا تھا ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جن کو دیکھا گیا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا کوڑا مطلب جو چابت ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے وہ کوڑا ہاتھ سے گر جاتا سواری کے دوران تو وہ اس خیال سے کسی سے بھی یہ اٹھانے گناہ کہتے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں یہ بات بھی سوار میں داخل نہ ہو اس لیے وہ کوڑا کسی راجتے سے نہیں مانتے تھے اسی طرح آگے بتایا جا رہا ہے کہ بے شمار روایات اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل یعنی سوال کرنے والے سے کتنی نفرت کرتے تھے کہہ رہی ہے کہ جو شخص بغیر استراری یعنی بے چینی کی حالت کہ سوال کے ذریعے سے کچھ حصول کرتا ہے یعنی سوال کر کے کچھ اپنے لیے مانتا ہے اور جمع کرتا ہے اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے اور جو شخ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرتا تھا اس کے نسبت آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ اپنے لیے کسرت سے کسرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے یعنی اگر اس کے پاس ایک وقت کا کھانا یا ایک وقت کی خوراک موجود ہے اس کے باوجود وہ سوال کر رہا ہے تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنے لیے جہنم کی آگ جمع کر رہا ہے یا مان رہا ہے آن حفظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لگنیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت پر لائے اور اس کو فروخت کرے یعنی بازار میں بیچ دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت رفع کر دے یعنی اس کی جو مجبوری ہے جو اس کی حاجت ہے وہ دور ہو جائے یہ اس کی حق میں بہت بہت کر ہے بچو یہاں پر صدیز میں قصبِ حلال اور محنت کی قصمت کے بارے میں پیز آ رہا ہے اور پھر اس کے اُلڑ یہ کہا جا رہا ہے کہ بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھی مانگیں مطلب اپنی حاجت اور ضرورت بھرکوری کرنے کے لیے وہ محنت نہ کرے بلکہ لوگوں سے سوال کرے بھی مانگیں پھر اس کو جو کچھ دے دے یعنی بھی مانگنے کے بعد اس کو اگر کچھ مل جائے یا اسے ندکار دیا جائے یعنی اس کو رد کر دیا جائے تو آیت اپنے امبر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ جاناؤں کہ سوال کرنے کی کیا نتائج ہے مطلب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تو کوئی بھی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف روح نہ کریں ان حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بھی مانگنا اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ فیر ہے کہہ رہے جو سائل خدا کو صرف اور صرف بھی مانگنے کا ایک گوزار چاہتا ہے گوزار مطلب ذریعہ آلہ اس کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملہون ہے یعنی اسے لانت کیا گیا ہے اس پر لا نتیج کے لئے اور شائل اپنے اندوختے کو یعنی جو اس نے مال جمع کیا ہوتا ہے جو انہوں نے بھیگ کے ذریعے سے اس نے جمع کیا اسے چھبائے اور باوجود استطاعت کے یعنی اپنی طاقت کے قدرت کے اپنی ناداری کا اظہار کرے اس طرح وہ کیا کرتا ہے اس طرح وہ تین طرح گناہ کرتا ہے سب سے پہلے وہ گفرانی نعمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت پیڑنا شکری رہتا ہے اس پر شکر ادا نہیں کرتا اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے وہ دروگوئی سے کام لیتا ہے یعنی وہ جھوڑ بولتا ہے اور تیسری بات کیا ہے وہ مقاری سے سخترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گرانتا ہے یعنی وہ انتہائی چالانی کے ساتھ اپنے گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ بتاتا ہے کہہ رہے ہیں کہ پس ان جامعہ نماز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیگ مانگنے کی مضبط فرمائی ہے یعنی ایک مکمل الفاظ میں بھیگ مانگنے کو برا کہا گیا ہے اب کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ جامعہ الفاظ یعنی مکمل الفاظ سمجھ میں نہیں آسکتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائلوں کی دادات بڑھانے ظاہر ہے کہ کوئی چیز سائلوں کی دادات بڑھانے والی ایسی نہیں ہے جیسی ہر مستحق اور غیر مستحق سائل کا سوال پورا کرنا بچو کچھ مستحق ہوتی ہیں جو بھی مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں مستحق میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو نادار ہیں مسکین ہیں بیوہ ہیں یتین ہیں یا پھر کمزور ہیں یعنی ضعیف ہیں اور گڑابے کے باعث وہ کمانے کی سکتے یا معذور ہیں یا بے آسرہ ہیں ایسے لوگ مستحق ہیں باقی اس کے علاوہ جو لوگ گھٹے گھٹے صحت من ہو کر وہ مانتے ہیں وہ غیر مستحق ہیں متعدد یعنی کئی روایات کے اندازے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مستحق کا سوال کرنا پسند نہیں فرماتے تھے ابو سعید رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے خدا کی جو غیر مستحق سائل یعنی جس کو ضرورت نہیں ہے جو حق دار نہیں ہے اور وہ میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگر اپنا مطلب پورا کر کے جاتا ہے تو وہ مطلب نہیں ہے وہ اس کے حق میں ایک آگ کی طرح ہے مطلب وہ اپنے لیے آگ جو ہے وہ جہاندوں کی خرید لیتا ہے یہ سنکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں یعنی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سوال تھا کہ جب وہ غیر مستحق ہے تو آپ اس کا سوال کیوں پورا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کیا جائے لوگ تو مانتے نہیں اور اللہ تعالیٰ رضی سوال یعنی سوال پورا نہ کرنے کو مجھ سے پسند نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہے تمام عالم کے لئے تو اس لئے اللہ تعالیٰ ان سے رضی سوال کو پسند نہیں فرماتے کہ مشکات شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ انسار میں سے ایک شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنی کیلئے حاضر ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہاتھوں میں لے کر اس مہا کے موجود لوگوں سے فرمایا کہ ان کو کوئی خریدتا ہے ایک شخص بولا کہ میں ایک درہم میں خریدتا ہوں درہم مطلب کانسی کا سکر پھر آپ صلی اللہ علیہ نے دو یا تین بار فرمایا کوئی ایک درہم سے زیادہ دے سکتا ہے ایک شخص نے کہا میں دو درہم دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کمری اور پیالہ اسے دے کر دو درہم لے لئے اور انساری سے فرمایا کہ ایک درہم کا کھانا لے جا کر اپنے گھر میں پہنچا دے لگا دیا اور فرمایا کہ اب جا کر لکڑیاں کٹ اور بیچ اب میں تجھ کو پندرہ دن تک نہ دے دیا کہ آپ پندرہ دنوں میں جائیں اور لکڑیاں کٹ کر بیچ محنت کریں وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کٹ کٹ بیچ لگا پندرہ دن کے بعد جب خان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں وہ دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس دس درہم جمع ہو گئے تھے اس نے ان میں سے کچھ کچھ کپڑا خرید لیا اور کچھ سے کھانے کا سامان مول لیا یعنی خرید لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرے لی اس سے بہتر ہے جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھی مہنے کا دعا دیکھ سوال کرنا صرف اس شخص کو حلال ہے جو سخت موتاج کو یا کسی کے ذمہ بھاری تاوان ہو تاوان کہتے ہیں بچوں چلمانے کو قصاص کو جسے ارمی میں کفارہ یا جزیہ کہتے ہیں یعنی یہ وہ رقم ہوتی ہے جو مفتو یا شکست ہو سلطنت فاتح کو یعنی جنہ نے فتح حاصل کی ہوتی ہے اسے بطور جرمان آدھا کرتے ہیں وہ تاوان کہناتا ہے یا بھر کہہ رہے ہیں جس کی گردن پر کن بہا ہو یعنی کساس کو وہ جو ہے سوال کر سکتا ہے اب ان حادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک بھی ممکن وہ سائل کو سوال کرنے سے روک جائے یعنی سوال نہ کیا جائے اور سوال کرنے کی برائی اور محنت و مشکت کی خوبی اس کے ذہن نشین کی جائے یعنی اسے بتایا جائے کہ سوال کرنا کتنا برا فیم ہے اور محنت و مشکت کیا ہے اور اس کا حجر کتنا مکھ مگر کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے سائل کی بغیر دی اور ڈیٹائی اس حد اتنی حد سے گزر گئی ہے کہ وہ ڈھیڑ بن چکے ہیں اور وہ ڈھیڑ بن کر سوال کر رہی ہیں کہ اتنا زیادہ یہ بھڑ چکے ہیں کہ کسی فہمائش یعنی اگر ان کو بار بار آگا بھی کیا جائے یا ان کو بار بار منع بھی کیا جائے فہمائش یا ممانیت یعنی ان کو بار بار منع بھی کیا جائے تو اس باتوں کو ہم پر کوئی اثری نہیں ہوتا کہہ رہی ہے کہ نظر بحالات اگر ہم حالات پر نظر ڈالیں تو اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ جو غیر مستحق سائنوں کی داد و دہش سے داد و دہش کہتے ہیں بچو فیاضی کو خیرات کو یعنی سخاوت کو ہاتھ روک لیا جائے اور جہاں تک ہو سکے مستحقین کی امداد کی جائے یعنی غیر مستحق کو کچھ نہ دیا جائے اور جو مستحق لوگ ہیں ان کی امداد کی جائے بچو ہمارے دین اسلام میں ایسی صورت میں صدقہ خیرات اور زکاة کا عمل ہے تاکہ مستحقین کی مدد کی جا سکے کہہ رہے ہیں جو باوجود استحقاق کے کسی سے سوال نہیں کرتے مطلب وہ حق رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود کو کسی سے اپنی ضرورت کے لیے کچھ نہیں مانتے جو سب مجبوری اور ناداری کی حال اپنے میں سوال کرتے ہیں ان لوگوں یہ سوال کو پورا کرنا چاہئے غیر مستحق اقصائلوں کے ساتھ کوئی صلوق اور کوئی بھلائی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ ان کو اس احسان اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ بھی مانگنے کا بترین پیشہ جو مرزی مطردی یعنی ایک سے دوسرے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور قوم بیس رائیت یعنی پھیلتا جا رہا ہے اور جس سے روز بروز بھک مونگو یعنی جو بھی مانگنے مانگنے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے رفتہ رفتہ اس کی بیگنی کی جائے یعنی اسے جر سے دور کیا جائے تاریخ بتاتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 مطدی دراز یعنی ایک لمبے عرصے تک ممالک اسلامی میں یہ سوال کرنا نحایت نظموم یعنی برا سمجھا جاتا تھا اور ترہا ترہا سے ان کا انصداد یعنی روگ تھام کی جاتی تھی ایک حدیث بتائی جا رہی ہے کہ حضرت عمر رضی سائل کی آواز سنی تو وہ یہ سمجھے کہ وہ گھوکہ ہے تو اسے کھانا کھلانے کا حکم دیا پھر تھوڑی دیر بعد اس کی آواز دوبارہ سنائی دی معلوم ہوا یہ بہی سائل ہے اور کھانا کھانے کے بعد پھر مانگتا ہے آپ رضی چلا جاتا لیکن تو بار بار سوال کر رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ تجار تجار کر رہا ہے اور اپنے لئے روٹیاں جو ہیں وہ مانگ رہا ہیں اپنے لئے مال جمع کر رہا ہے اللہمہ مکری کے بارے میں کہا جا رہا ہے بچو یہ ان کا اصل نام شہا قرد ابو العباز احمد بن محمد مکری جو کہ کہہ رہے ہیں مراقش کے ایک مشہور عدی اور عالم دین تھے انہوں نے اپنی مشہور کتاب تاریخ اندلس میں لکھا ہے اندلس اس مین کے جنوبی حصے سے منصوب جسے خسپانیہ کہا جاتا ہے کہہ رہے ہیں کو تندرست اور کام کے لائق دیکھتی ہے اس کو نہایت ذریع کرتی ہے اور اسے سخت سست کہتے ہے کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں اپاہج یعنی جو معذور ہیں آدمی کے سوا کوئی بھی سائد نظر نہیں آتا جو معذور ہیں صرف اور کسی کوم کے افراد نظر نہیں آتے ان کو بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے کلک میں جو ہے بھیگ مانگنے کے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں کسی اور کوم کے افراد اس میں ملوث نہیں ہے پس سب سے پہلے کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا فرض اب فرض بتائے جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا کیا فرض ہے کہ وہ اپنے حدوں اور اختیارات میں جہاں تک ان کی دسترس یعنی پہنچ ہو اس نالائک اور بری رسم کا انصدار یعنی روح تھام کرے جی بچو ضروری یہ ہے کہ ست خیرات اور زکار مستحقین کو دی چاہے چاہے وہ اپنے لازم قرار دے رہا ہے بعض مطلب نصیحت کرنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نہایت آزادی اور بباقی سے یعنی ان سے درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ نہایت آزادی اور جررت سے بباقی مطلب جررت کے ساتھ وہ اپنی نصیحت کی مجلسوں میں سوال کی مضمت کریں یعنی آدی سے مبارک کا حوالہ دیں قرآن باب کا حوالہ دیں اور سوال کرنے کی برائی کو بیان کریں اور کہہ رہے ہیں جو مزل نتیجے سائلوں کے قصد سے قوم کے حق میں پیدا ہوتے ہیں یعنی کہہ رہے ہیں ان نقصانات کے نشاندہ ہی کریں جو گدوگروں کی زیادتی سے کسی قوم کو درپیش آتے اور فضول خرچی کی برائی جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہے عام مسلمانوں کے ذہن نشین کریں یعنی اسی طرح فضول خرچی اور بیجان اسراف کے بارے میں مسلمانوں کو بار بار بتایا جائے کہ فضول خرچی اچھی عادت نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شخص وہ شیطان کا بھائی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ ہٹے کٹے بھی مانگنے والوں کو کچھ دینا بجائے نیکی اور بلائے یہ گناہ ہے مطلب یہ کناہ ہے یہ سوا نہیں ہے کیونکہ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے اسی قدر مستحق بیواؤں یتیموں ہمسائیوں کی نقلف ہوتی ہے یعنی ان کا ہاتھ مارا جانا ہے اسی طرح بی مانگنے کا ناپسندیدہ طریقہ زیادہ رواج آتا ہے اور اسی قدر عوم کے کم ہو کے آدموں کی کمی ہوتی ہے یعنی جتنا زیادہ مانگنے والے ہوں گے اتنا زیادہ محنت کرنے والے کم ہوں گے مکالہ تیرے حالی کے اس سبق لیا گیا تھا بچوں مکالہ کہتے ہیں کسی بھی علمی عدوی دہری یا کسی بھی نویت کا کوئی تفصیلی مزمون وہ اسے مکالہ کہتے ہیں امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ آئے ہوگی شکریہ